بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کی سورہ القدر کا وظیفہ ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کاروبار میں برکت یا نوکری کے لیے نارینہ اولاد کے لیے شادی کے لیے بیماری سے شفاق کے لیے یا اپنے گھر کے لیے آپ کی ہر جائز خوائش انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس وظیفے کی برکت سے پوری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رت نہیں کی جاتی عادل حکمران مظلوم اور روزہ دار کی حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان کریم کے روزوں کا احتمام کریں اور پانچ وقت کی نماز کی بابندی لازمی کریں وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگام میں آجزی کے ساتھ دعا کریں اپنی حاجت بیان کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق عزت دولت اولاد ہر چیز عطا ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور رضا افیشل اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں یاد موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو